اس پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر بہت سے لوگ میدانی عمل میں آئے کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہوئے بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت اسراءالپنڈی شہر میں پیدا ہوئے لیکن جو ختم نبوت کے لیے قربانیاں قبلہ امیر و مجاہدین اور آپ کے رفاقہ نے دی اور جس ثابت قدمی کے ساتھ ہم لوگ آنگے بڑھ رہے ہیں اس دور میں اس کی مثال مشکل ہی ملتی ہے آج ہمارے ملک میں اقلیتوں کو ہم دردیاں حاصل کر کے ان کے کندے پر بندوک رکھ کر بعض منسٹرز ایم این ایز ایم پی ایز اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ گارڈن کالیج کو ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں تبدیل کیا جائے گا مستقبل میں یا اس کی زمین جو ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی تو یہ وہم اور خیال وہ اپنے دل سے نکال دیں اور گارڈن کالیج ہی ایک بڑا نامی گرامی ہمارا ادارہ ہے جہاں آج کے دور میں غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تحریک الابیق مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہمیشہ کھڑی رہے گی آپ لوگ آگے بڑھیں انشاءاللہ ہم آپ سے آگے بڑھ کر آپ اس کالنگ کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی تعمیر نو میں ہمیشہ بھی لے گے یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ تحریک الابیق علماء کی جماعت ہے علماء کی جماعت یہ نہیں ہماری جماعت میں بے شمار وہ خلا انجینئرز ڈاکٹرز موجود ہیں یہاں ہمارے اس اگر آپ سٹیج پر دیکھیں سجاد اکبر عباسی ایڈوکیٹ آپ کو نظر آئیں گے جو زلی بار کے صدر بھی رہے اور انشاءاللہ حقیقی مجاہد ختم نبوت آنے والے الیکشن میں جہلی مجاہد ختم نبوت کا مقابلہ کرے گا انشاءاللہ لپین لپین یا رسول لپین لپین یا رسول آپ کے اسی سٹیج پر نیر جواد راجہ صاحب موجود ہیں ہمارا نوجوان ساتھی تیمور خالد موجود ہے تیمور بھائی کھڑے ہو جائیں یہ وہ نوجوان ہے جو پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں ہے اور کسی معمولی شخص کے نہیں اگر موجودہ زمنی الیکشن ہوا عمران خان کے خلاف بھی لڑے گا آئندہ الیکشن میں چودری نسار کے خلاف بھی لڑے گا ہمارے پاس بے شمار لوگ ہیں یہاں چودری سجاد کیسر صاحب موجود ہیں ریئر سٹیٹ کا کام کرتے ہیں علماء کو تو صرف سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ علماء ذرا مار زیادہ کھا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے مساجد کی تھوڑیوں پر بیٹھ کر پڑا ہوتا ہے یہ خوشک روٹی کھانا بھی جانتے ہیں اور چکیوں میں کئی کئی مہینے رینہ بھی جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے دنیا ملے نہ ملے روض قیامت تاجدار مدینہ کی شفاق ضرور ملے گیا اس لیے آپ لوگ آگے بڑھیں عزیز طلبہ آپ آگے بڑھیں یہ جماعت آپ کی ہے ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں اور بیوروکریسی میں نظریاتی لوگوں کی ضرورت ہے آج آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرزائی تعداد میں کم ہیں وہ پاکستان پر قبضے کے کیوں خواب دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے ہم لوگ تعداد میں کم ہیں الیکشن لڑکے نہیں آسکتے انہوں نے کیا کیا ہے جتنی بڑی جماعتیں ہیں جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں بڑے بڑے جرنیل ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں کسی کا رشتہ دیا ہے کسی کو رشتہ کسی کا لیا ہے اپنے انہوں نے لوگ ان کے گھروں میں پہنچا دیے ہیں اب وہ اشرافیہ اوپر بیٹھی ہے وہ چاہتے ہیں تو ختم نبوت کے غلف نامے میں تبدیلی ہو جاتی ہے ہم مسلمانوں کو گلی، نالی، بجلی، سوئی گیس، روٹی، کپڑا مقام پر لگایا ہوا ہے اور وہ پاکستان کو مرزائیوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے دو ہزار شترہ میں یہ سمجھتے تھے حلف نامے میں تبدیلی کریں گے پھر آئین میں تبدیلی کریں گے مرزائیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے یہ بات ختم ہو جائے گی جب کوئی آگے نہ بڑا رب کی خوبیہ تدبیر غالب آئی اللہ نے ویلچیر والے کو میدان میں ہتار دیا یہ قبلہ امیر مجاہدین تاجدار مدینہ کی جانب سے جن کا انتخاب ہوا ابھی پروفیسر صاحب آپ کو بتا رہے تھے انیس سو ترپن میں زفر اللہ کو اتارنے کے لئے جو مرزائی تھا دس ہزار لوگ شہید ہوئے لیکن آپ سے ایک وزیر نہ اترا دو ہزار سترہ میں ہم نے تو صرف آٹھ لاشیں دی ہیں لیکن حامد کو استیفہ زائد حامد کو استیفہ دینا پڑا اسے گھر جانا پڑا آج ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے آپ میڈیا پر ایکٹیو ہوں تحریک لبیک کے منشور کو گلی گلی نگر نگر پہنچائیں اور یہ بات دل سے نکال دیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں امریکہ نہیں دنیا ہمارے مخالف ہے ہم نہیں چل سکتے نا نا رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ زیرہ قالو رب اللہ سم استقامو جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کی تتمزلو علیہم الملائکہ ایک وقت آتا ہے اللہ رحمت کے فریشتوں کو لازے فرما دیتا ہے اچھا میں اگر قرآنی بات کروں آپ کو لوگ کہیں گے مولی صاحب چودہ صدیہ پہلے کی بات کر گئے وہ صحابہ تھے ان کا ایمان بڑا قوی تھا ہم ویسے نہیں آئیے زیادہ دور نہیں جاتے ہمارے پروس میں افغانستان ہے پوری دنیا ان کے خلاف تھی لیکن کیا ہوا ساٹھ ہزار مدارس کے طلبہ علماء وہ لڑتے رہے نہ ایٹم بم ہے نہ بڑے بڑے جھاز ہیں نہ ٹینک ہیں کلاشن کوفر لیے ہوئے گوریلا جنگ لڑتے ہیں کسی کا کوئی مدد حاصل نہیں اللہ نے کس سال بعد انہیں فتح آتا کر دی تحریک کے لئے قربان میں دینی بڑھتی ہیں اور قبلہ امیر مجاہدین فرماتے تھے کہ آسانیاں جو ہیں وہ مشکلات کی پش پر سوار ہو کے آتی ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے باقی یہاں پر ذکر ہوا مسجد کا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں بات یہ ہے آپ دار ختم نبوت مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تاریخ کا اعلان کریں راوالپنڈی کے مسلمان اسے لبوں میں بھنا کر آپ کو دیں رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی ہماری جماعت پر قوم کا اعتماد ہے میں آپ کو مثال دیکھتا ہوں مہردہ کے اندر ہمارے ساتھیوں نے سہلاب زدگان کے لئے کیمپ لگایا پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار آگئی ہمارے ملک فیدار صاحب کو کہتی ہے یہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور شلاب زدگان کے مدد کریں میں پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے انہوں نے کہا آپ کی اپنی جماعت ہے آپ پھر بھی پیسہ مجھے دے رہی ہیں اس نے کہا میں سمجھتی ہوں جس دیانت کے ساتھ تم لوگ پیسہ آگے لگا رہے ہو ایسے کوئی اور نہیں لگاتا ہمارا ساتھی تھا اس نے کہا مان جی آپ ہماری جماعت میں کیوں نہیں آ جاتی انہوں نے کہا بیٹا یہ سب جاہل مولوی گٹھے ہوئے ہیں میں کیا کروں یہ مولویوں کی جماعت ہے اس نے کہا میں خود یہاں بیٹھا ہوں میں ایم ڈی اے پڑا ہوا ہوں آپ آئیں یہ جماعت جو ہے یہ طلبہ کی ہے وقلا کی ہے ڈاکٹروں کی ہے ہمیں تو چار سال میں موقع یب ملا ہے کام کا وگرنا ہر تین مہینے بعد ہم نے جیل میں جانا ہوتا تھا ہمارے گھروں پر چھاپے تھے کام کا بھی موقع ملا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں لبیگ کی حکومت نہیں آئی ابھی لیکن جن جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے آج زلیل سارے ہو رہے ہیں اب تو قوم کو فرق یاد آ جانا چاہیے جہلی اور اصلی مجاہد ختم نبو موت میں فرق یہ ہی ہوتا ہے جہلی کے گھر چھاپا پڑے تو روتا ہے ہائے ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں یہ بغیر با رنگ کے داخل ہو گئی ہے لیکن شیخ صاحب آپ کی شاید پردہ نہیں کرتی تھی ہماری تو پردہ دار بیٹیاں تھی پردہ دار مائے پھینے تھی دیڑ دیڑ شاپ پولیس والے ہمارے گھروں میں داخل ہوئے مساجد کی توہین کی ہم نے آہمین کی رائے نہیں اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا جب ظالم کے سامنے قلم حق بیان کرو تو پھر حسین کی بیٹی قیدی بند آتی ہے پھر کربلا والوں نے بتایا کہ قلمہ حق بلند کرنے کی پھر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے کارکن سے لے کر قائد تک ایک نہیں چھکا ایک نہیں رہا یہ تو سات دنہ بعد فواد چودری کا چیرہ مرجھا گیا ہے رنگ کالا ہو گیا ہے میں نے کہا وہ پچیس سال کا نوجوان جس پر تم نے ظلم و تشدد کیا سات ماہ بعد جب تم اسے عدارت لے کر آئے دونوں ہاتھوں پہ ہتھ گڑی لگی ہوئی تھی لیکن ہاتھ بلند کر کے بتا رہا تھا اُسھے اے مرے حلیقہ وہ اس نے بتا دیا ہے کہ ہم محمد عربی کے لیے جیل میں گئے ہیں نہ موسیٰ رسالت کے لیے گئے ہیں آج آپ کو یہ بھی جواب دیتا جاؤں کہ سوشل میڈیا پر ہم پر کیوں پابندی ہے آج مین سٹیم میڈیا پر ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتا جمعے کو ریلیاں ساری ہماری دکھائیں گئیں لیکن ہمارا نام نہیں لیا گیا بات کیا ہے فقط ایک نعرہ ہے جو راستے کی رکاوت ہے آج اگر ہم ختم نبوت کے نعرے سے پیچھے ہٹ جائے مجھے خود مدرہ نے کہا بڑے بڑے سیاسی پندتوں نے کہا اور بڑے بڑے سرکاری افسران نے کہا آپ کی سیاسی جماعت ہے عجب لوگو جلسہ سیاسی ہو رہا ہے نعرہ حتم نبوت کا ہے نعرہ ناموس رسالت کا ہے آپ گلی کی بات کریں نالی کی بات کریں چھوڑے حتم نبوت کو آپ پر سارے دروازے کھل جائیں گے قربان جائیں اس مردے کلندر پر جسے دنیا علی المجاہدین کہتی ہے جب پاک آپ کے سامنے رکھی گئی والا نے کہا شاہ جی یہ پاکستان کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں ساری دنیا کی حکومت بھی آ جائے ہم ٹھوکر مار دیں گے حتم نبوت سے پیچھے رہے لیں گے ہم نے ہم اس نعرے کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹتے اللہ کی ذات پر ہمیں بروسہ ہے باقی رہ گئی رینوویشن کی بات انشاءاللہ تحریک الابیق اس کام میں بھی پیچھے نہیں رہے گی ہم ایک پورا بلاد جو علامہ خادم حسین رجی کے نام سے منصور ہوگا اسے ہم آپ کو رہی ہوئی کر دیں گے جیلی نوٹیفکیشن چلانے سے ختم نبوت کا کاروان کبھی نہیں رکھا یہ بات یاد رکھنا ہے چھٹی کی آپ ساری دنیا میں بھی اعلان کر دیں سارے میڈیا پر اعلان کر دیں کہ گارڈن کالیج میں چھٹی ہے آج کوئی نہ آئے لیکن کملی والے اپنی ختم نبوت کا کام خود کروا لیتے ہیں جنہوں نے آنا ہے وہ ضرور آئیں گے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو باخر دعوان یہاں بہت زیادہ خواتین میں شرکت کی میں اپنی جماعت کی طرف سے اپنے ذمہ درام کی طرف سے اس پلیٹ فارم کی طرف سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں